کراچی میں ڈاکو لاہور کے سنار سے دھائی کروڑ روپے لے اوڑے پولیس نے رات گئے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران چار ڈاکو کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا کراچی میں ڈاکو اور اسٹریٹ کرمنیل سرگرم لوٹ مارڈکیٹیاں بڑھ گئیں پولیس کے مطابق لاہور کا سنار گولڈ ریڈ سینڈر سے دھائی کروڑ روپے لے کے رکشے میں نکلا داؤت پوتا روڈ انڈر بائی پاس پہ دو موٹر سائیکل سوار چار ڈاکو نے رکشے کو گھر لیا رکشہ ڈرائیور کی رفتار بڑھانے پہ رکشہ الڈ گیا موٹر سائیکل سوار ڈاکو سنار سے رکم سے بھرا بیک چھین کے فرار ہو گئے پولیس نے زخمی سنار کو حفاظتی تحویل میں لے لیا پولیس کہتے ہیں کہ لاہور کے سنار کا بیٹا رکم لینے کراچی آیا تھا ڈیفینس کے علاقے بخاری کمرشل سے دو ڈاکو نے فود پانڈا کے مرازم کو لوٹا جس کی شکایت پولیس سے کی گئی ون فائیف اور ڈسٹرک پولیس نے ناکے لگا کے ڈاکو کی تلاش شروع کر دی اس دوران ڈاکو کو سڑک پر لوٹ مار کرتے دے کے کارساوار نے انہیں ٹکر مار کے زخمی کر دیا پولیس نے فوری طور پر ڈاکو کو گرفتار کیا ادھر پیر آباد میں پراچک قبرستانے قریب پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا جس کی شنہ اظہر کے نام سے ہوئی ہے قرمگی کے علاقے سے پولیس نے ایک سٹریٹ کرمنل ضمیر کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کیا ہے پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تقیقہ شروع کر دی